سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج آپ کی اڈیالا جیل راولپنڈی میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کوئی خاص بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں عمران خان صاحب نے کون سی ایسی آپ کے ساتھ بات کی جو کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گی شکریہ میر صاحب خان صاحب سے میں پہلی دفعہ ملی ہوں جب سے وہ جیل گئے ہیں کیونکہ ففت کو ان کو اٹھا لیا گیا تھا اگست کو اور نو اگست کو مجھے اٹھا لیا گیا تھا پھر میں چھے مینے نظر بند تھی میں اسلامباد سے کہیں جانا نہیں سکتی تھی پنڈی کی پریسنگ تک بھی نہیں تو یہ بڑی مشکل سے ہائی کورٹ سے اجازت لے کے میں گئی تو الحمدللہ جو آپ کی ٹی وی کے ویورز ہیں ان کی توسط سے میں یہ ضرور بتاؤں کہ الحمدللہ خان صاحب جیسے لگ رہے تھے مطلب جو بندہ اپنے آپ کو بچارہ مازد کے ساتھ میں ذرا تنز استعمال کر رہی ہوں لیکن آج بہت عرصے بعد خوشی ملی ہے کہ وہ جو انسنٹ آدمی ہے جو بے گناہ آدمی ہے وہ جیل میں بادشاہ لگ رہا تھا اور جو ہمارے ساتھ بادشاہ بننے آئے تھے ساملی میں دو تین دن پہلے ان کی چہرے جیسے اترے ہوئے تھے سو آج تنک اللہ تعالی کا ایک سسٹم ہے مجھے کوئی چیز پسند ہو پسند نہ ہو لیکن اگر اس میں سچ ہوگا تو وہ چیز نظر پر ضرور آئے گی تو پہلے تو یہ ضروری بات تھی کہ شکر ہے وہ بالکل تندرس الحمدللہ ٹھیک لگ رہے تھے دوسری بات جس طرح وہ ہمیشہ سے ایمان سے بھری بھی باتیں کرتے ہیں نالج سے کتابوں سے اور تیسرا جو ہم نے ان سے ڈائریکشنز لی کہ اب ہم نے آگے اس ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے ان کا پہلی بات یہ تھی کہ میری فکر مت کریں میں نے سات مہینے گزار لیا ہے میں سات سال اور گزار لوں گا لیکن پاکستان کے ساتھ دوبارہ کھلوار نہیں ہو سکتا انہوں نے کلیرلی بنگلدیش اس پاکستان کی سپریشن کی بات کی کہ it will not happen on our watch ہم ایک انچ زمین دشمن کو نہیں دیں گے جس طرح انڈیا نے پہلے ہم سے اپنا یہ انٹوٹ انگ لیا ہوا ہے کشمیر لیا ہوا ہے پھر بنگلدیش لے لیا اب اور بھی کوشش کریں گے تو آپ سب ڈٹ جائیں مبارک بادی بھی سب کو دی جو جو ہم امنیز بن کے آئے ہیں الیکٹ ہو کے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم اسیمبلی میں پاکستان بچانے کیلئی گئے ہیں منا چاہیے کہ آٹھ فروری کو پورے پاکستان نے اپنی جان ہتیلے پہ رکھ کے پی ٹی آئے کو بوٹ دیا ہے آپ سے بھی نہیں چھپا مجھ سے بھی نہیں چھپا کہ دو سال میں کس قسم کی بروریت اپنستائیت کی گئی ہے اس قوم کے ساتھ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بارے میں مت سوچیں آپ صرف لوگوں کا سوچیں کہ they have trusted you آٹھ فروری کو عوام نے اپنا کام کر دیا نور فروری کو جو پھر الیکشن کمیشن نے کیا اور باقیوں نے کیا وہ تو ہو گیا باٹھ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کریں کیونکہ پاکستان بہت پریشرس ہے یہ میں آپ کو سارا سام آف کر رہے ہیں بتا دیا خان صاحب اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی اعلان کیا ہے اور بھی تحریک انصاف کے رہنماؤنے کے اتوار کو پشاور میں اور پاکستان کے اور شہروں میں احتجاج ہوگا دھندلی کے خلاف لیکن پشاور میں خاص طور پر احتجاج ہوگا اور آپ پشاور سے ایم اینے بنی ہیں لوگوں کے ووٹ لے کے تو یہ جانا چاہیں گے کہ پشاور کا انتخاب کیوں کیا گیا وہاں تو آپ کی حکومت بن گئی ہے تو وہاں پہ آپ احتجاج کیوں کریں گے دیکھیں احتجاج ہم دو چیزوں پہ کر رہے ہیں ایک تو یہ جو فارم سو انتالیس والے آپ کی ایم این ایز اور ایم بی ایز ہیں آج جو الیکشن کمیشن نے ایک ایم بیرسنگ کام کیا جھوٹ بھی ایسا بولنا چاہیے میر صاحب آپ کی تو دنیا پہ نے بہت دیکھی رہی ہے جھوٹ ایسا ہونا چاہیے جو کوئی مانے اور کیونکہ یہ ووٹ عام پاکستانی کا تھا کسی پی ایش ڈی والے کا تو تھا نہیں تو اس کو تو پتہ ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دیا کیسے دیا کس علاقے سے کتنے لوگ نکلے باتیں پتہ چل جاتی ہیں کون وہاں پہ پولنگ ایجن تھا کس نے فارم کلیکٹ کیا تو آج جو ایسی پی نے نکلی فارم اپلوڈ کی ہیں 45 ایک مہینے بعد ایک تو انہوں نے قانون توڑا دوسرا جو ڈراما کل کیا ماذرت کے ساتھ ہمارا اپنا ادار ہے پاکستان کا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان لوگوں کو انگریزوں سے یہ اتنا امپریس ہوتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ان پرٹیکلر کل جو اگین میں تنز کروں گی لیکن ای ٹھینک جب انسان غصے میں ہو تو شاید تنز سب سے کمزور فارم ہوتا ہے سب سے کمزور ایکسپریشن ہے غصے کا اور وہ یہ ہے کہ جو پارٹیاں کہتی تھی کہ دیموکرسی is the best revenge اور جو لوگ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو وہ وہ نعرے سارے بھول گئے ہیں کیونکہ ان کو تو وہ چاہیے تھی پاور چاہیے تھا پیسہ چاہیے تھا ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے بہت ایک طریقہ ہوتا ہے پاور اور پیسے کا تو انہوں نے جو کل خواتین کی جو سیٹے لے لیں اور جو یہ بات کرتے ہیں ویمنز دیویلپمنٹ ویمنز ایکوالٹی ساری باتیں پانے میں چلی گئیں پرکل ان انجیوز کی طرح جو پرچھے دو سال میں میری والدہ پر تین درہ پولیس نے اٹاک کیا کسی نے ایک ویچ میرے حق میں نہ کرتی میری والدہ ایک غیر سیاسی بیوہ ہے تو ان کے حق میں کسی نواز نہیں اٹھائی تو میری ایکسپیکٹیشن کسی سے نہیں اور نہ میں بیٹر ہوں لیکن جو ڈرامہ رچائے جا رہا ہے on the floor of the house کے بہت ہمیں فکر ہے ہم وہ فہمت کرنا چاہتے ہیں ہم ایکنومک کانگروانس کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارا جو خواتین کے جو اور مذہب یہ کلیت ہے اس کے لیے ہم سنڈے کو نکلیں گے انشاءاللہ پر امن پروٹیس میں اور ہم تو ہمیشہ پشاور میں میرے شہر میں میں ہمیشہ اپنے حلکے میں لوگوں سے کہتے ہوں وہ بہت زیادہ پسماندہ علاقہ ہے نہ بجلی نہ گیس نہ پانی اچھیتر سال سے وہاں کوئی ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی تو ان کے لوگوں کو ہمیشہ بولتے ہیں کہ نہ ماسک پہننے پی ٹی آئے کا نہ کوئی ڈپٹا شپٹا پہننا ہے نہ سر پہ ٹوپی کیونکہ جو تخریبکار ہوتے ہیں وہ ماسک پہن کے آتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ دوبارہ فالس فلائگ آپریشن ہو نائنس میں کی طرح تو انشاءاللہ سندے کو ہم سب بشاور میں ہوں گے اور ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا اچھا آپ نے کہا کہ آپ کے حلقے میں بڑے پرابلمز ہیں نہ وہاں پہ پانی ہے نہ بجلی ہے تو دس سال تو وہاں پہ طریق انصاف کی حکومت تھی تو انہوں نے کیوں وہاں پہ کوئی پانی اور بجلی کا انتظام نہیں کیا بے کل اپنی اچھی بات کہی آمیت صاحب دیکھئے جو پہلی رنیور میں ہمارے ایم پی اے تھے وہ پھر بعد میں گورنر صاحب بن گیا اور میری ان سے ابھی بھی سخت ناراض کی ہے اس بات پہ کہ اگر وہ اس حلقے سے تھے تو نو سالوں نے وہاں کیا کام کیا ہے ان کا یہ ایکسکیوز ہوتا ہے ہمیشہ کہ نہیں جو بہت پسماندہ علاقہ ہے اسینشلی جنرل مشرف کے ٹائم میں پندرہ سال وہ ہم نے امریکنوں کو بخش دیا تھا وہ علاقہ کہ جو کرنا یہاں پہ کرو تو وہ تو بالکل ایک جنگل بن چکا ہے تو اس جنگل کو ٹھیک کرنے میں پچاس سال لگے گی بات سٹل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پی ٹائی کو اس کو زیادہ فنڈز دینے چاہیے تھے جو اربن پشاور ہے اسے زیادہ رورل پشاور کو دینے چاہیے تھے پلاس ان لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں جتنی بیوائی ہیں اس علاقے میں ان کا صبر دیکھنے کو اور میں ہر کسی کو یہ کہتے ہوں کہ مت آزمائے کو آزماؤ یہ لوگ پاکستان کے اصلی مجاہد ہیں وہیں بے وطن ہیں نہ ان کو کوئی تھانکیو کہتا ہے نہ ان کو کوئی ریوارڈ ملتا ہے نہ ان کو گھر ملتے شہادت پر یہ تو پاکستان کے لیے بے لاؤس قربانیاں دیتے ہیں تو ہمارے لوگ بلکہ جب میں ہلکی میں گئی مجھے ٹوٹل دستم ملے تھی کیمپین کے میں جو زمانت لے کی گئی تھی تو میرے ہلکی کے لوگ مجھے ووٹ ماننے کی ضرورتیں نہیں پڑی انہوں نے خود مجھے بولا چاہے وہ نون سے تھے چاہے وہ پیپل سے تھے چاہے وہ ایف سے تھے اور ایک پوائنٹ میں مجھے ووٹ ملا انہوں نے بولا کہ جب خان صاحب نے صحت کارڈ کیا تھا کیا تھا کیپی میں یہ نو سال تو کہتی مام ہم ان ان ہسپتالوں میں کہیں جہاں پہ لوگ ہمیں دیکھ کے اپنی نار دھک لیتے دیکھیں ہم بدبودار ہیں ہم غریب ہیں نو سال ہمیں اتنی بردست علاج کی ہیں بچیاں بچے کیانسر ہزار بیماریاں لیکن ہم سے کبھی نہیں پوچھا گیا کیا پیپل کے ووٹر ہے کے نون کے کے ایف کے بس ہم کے اپی کے تھے اور ہمیں وہ مل گیا تو ان سب لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں سے کھڑی ہوں گی یہ یاد رکھیں کہ ووڈ صرف پی ٹی آئی کو پڑے گا تو مجھ سے اور کیا چاہیے تھا تو دسپائیٹ تساکنگ لوگوں نے ہر کسی کی قربانی جنرل مشرف کے ٹائم پہ ابھی بھی وہ لوگ محروم ہیں اور وہ ابھی بھی خان کے ساتھ کھانے ہیں وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں ان کا وہ اصلی بیٹا ہے اور ہم آپ کو پارٹی سے اوپر کی بات بتا رہی ہوں کہ وہ لوگوں کا پارٹی افیلییشن کو نہیں دیکھتے اچھا یہ بتایا کہ آپ کو اپنے حلقے میں دھاندلی کی شکایت ہے یا نہیں ہے بلکل جی بہت چیزیں ہوئی ہمارے ساتھ لیکن الحمدللہ خدا کا جیسے کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی چیزیں ٹھیک کہ کوئی لوگ ریلیجن خدا کو نہیں مانتے ہیں کہ مدر نیچر بھی ایک فوس ہے تو مجھے لوگوں نے بہت کہا خاص کر مردوں کی پولنگ سٹیشنز پہ لیکن از ای سیڈ بڑا ووٹ جیسے ہم کہتے ہیں این اے کا ووٹ وہ نون نے پیپل نے اے این پی نے اے ایف نے تقریباً سب نے مجھے ڈالا اور اس کے تین وجوہات تھی ایک تو یہ کہ باقی سب لوگ فیل ہو چکے تھے جو ہماری یوشول سسپیکٹس ہوتے ہیں خاندانی جو پارٹیاں تھی دوسرا یہ تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے جس دن سے صحیحات کارٹ چھینہ گیا ہے وہ بہت ساتھ غصہ آ رہا تھا مریم نواز پہ ان پرٹیکلو حالانکہ نون ہے ہی نہیں ایک ایپی میں تیسرا جو تھا مرد جو تھے سارے ہمارے علاقے کے انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تھا اور یہ پنچائیتے بیٹھی ہیں اے پولٹیکل لیول پہ کہ ہمارے علاقے میں دشمنداری تیوز کر دی گئی ہمارے بچوں سے کتابیں لے کے ان کو بندوقیں دے دی گئی تو جس آدمی نے ہمارے ساتھ کووڈ میں تڈی ڈل میں تمام تکالیف میں کھڑا رہا تو ہم اس کو دیں گے تو جہاں جہاں چوری کی کوشش کی گئی فیزیکل چوری کی لوگوں کے ووٹ پھاڑے گئے ضائع کیے گئے ڈبل سٹیمپ کیے گئے لیکن وہاں پہ کیونکہ الحمدللہ ہمارا اتنا زبردست ارگنیزیشن تھی میرے کچھ لوگ آرو آفس پہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ ہم خود ٹیبیلیٹ کر رہے تھے ایک ایک فارم پورٹی فائر کی پیچھے میں خود گئی ہوں سو اللہ کا شکر ہے ان کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا ہمارا جو اپنا سی ایم ایس سسٹم ہے پی ٹی آئے کا ہم نے وہ استعمال کی کنسٹیونسی مانجمنٹ سسٹم ہم اپلوڈ کرتے گئے چیزیں کہ اگر الیکشن کمیشن دھاندلی کرے بھی تو ہم نے ان سے پہلے پروف کر دیا اور اللہ کا شکر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے تقریباً ایک مہینے بعد آج فارم فارٹی فائر کو ان لوگوں نے اپلوڈ کیے ہم نے اسی رات کو اپلوڈ کر دیے تھے ہمیں پتہ تھا کہ یہ لوگ کریں گے اچھا اب یہ جو فارم فارٹی فائر اپلوڈ ہوئے ہیں اس میں تو بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور پتہ نہیں شاید الیکشن کمیشن نے آپ کو فسیلٹیٹ کیا ہے یا کسی اور کو فسیلٹیٹ کیا ہے تو اس میں نہیں یا جی جی پریس کوئے دیکھیں نا آپ کے بہت سی الزامات جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں جو چیزیں اپلوڈ کی گئی ہیں میں نے بھی دیکھی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو الیکشن کمیشن ہے دیکھیں ہمیت صاحب میری الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن پاکستانی ہے اس کا چیئر پاکستانی ہے میرے اس سے کیا ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے میں کیا ان سے لیندین کروں گی وہ تو میری صوبے کبھی نہیں ہیں لڑائی تو انسان اپنے گھر والد اسے کرتا ہے پرائے اسے تھوڑی کرتا ہے تو مطلب کیوں میں ان کی بدنامی کروں گی یا ان کی بیستی کروں گی لیکن آنکھوں دیکھا حال ہے میں اکٹوبر دوہزار بائیس میں جو خان صاحب کا بائی الیکشن تھا پشاور سے اس میں میں ریزرور امینے دوبارہ الیکٹ ہوئی تھی اس ایلیکشن کمیشن نے اور راجر پرویز اشرف نے نو اگست تک مجھے اوتھ نہیں لینے دیا از این امینے از ریزرور امینے اٹھا مجھے اٹھا لیا نائند آگست کو تو یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا فگیٹ آباٹ پی ٹی آئی نہ خان صاحب نے سو سال زندہ رہنے نہ میں نے رہنا ہے پر اس طرح کی کام کون کرتے ہیں دیسپریٹ میشور دیسپریٹ پیپل